ہلو فرنس آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ نے منٹی پینڈر فمبائل اپلیکیشن پلس ویبسائٹ اپنے لیٹی کرایا ہے چاہے انڈرائیڈ کو ہو یا اس کو ہو یا ویبسائٹ کا ہو اس کو اگر آپ کو میریج کرنا ہو تو آپ کس حساب سے کریں گے کیسے کریں گے آپ نے جان گیا کہ لمبے لاؤکڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا important ہے e-commerce ہو چاہے کرانہ ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو سنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی طائق میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کو کیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئے ہیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹکنولوجی آپ کو زبردست آفر دینا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز اٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایکومس کا پلیٹ فارم برانا ہو یا سر بیسز کا پلیٹ فارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطب کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایوی نیویل ہے چیپ اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے اور کچھ کوئیشن جو آہم تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دیوارے میں آج ہی نسٹر کی سلسلی میں جائے اس کے اندر فیچرس بہت سارے فیچرس ایبیلیبل ہیں شاٹ میں بتاؤں تو اس کے اندر ملٹی وینڈر ملٹی سٹی ملٹی ایڈیا ملٹی لوکیشن بی ٹو بی بی ٹو سی ہر طرح کے چیزے اس کے اندر پوسیبیلیٹی ہیں یہ اپنا کا آن کسٹمائزیشن ہی کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے آرکوڑڈن ہم نے اس کو کسٹمائز کیا ہے تو آج ہم اس سٹیوڈیل میں یہ جاننے کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ہم اس کے اندر بی ٹو بی پلس بی ٹو سی مینج کر سکتے ہیں وینڈر بھی کسے جوڑ سکتے ہیں یعنی یہ اس کے اندر پوسیبیلیٹی جو کوششن سے اس ٹائپ سے جو عام ترکل پوسیبیلیٹیو پوچھتے ہیں یہ ہر کوئی جاننے کوشش کرتے ہیں آئیڈن پینل کے ریکارڈن اس طرح سے وینڈر پینل کے ریکارڈن کسٹمر پینل کے ریکارڈن ڈیلیوری بوای کے ریکارڈن کہ وینڈر پینل کیسے کام کرتا ہے آئیڈن پینل کیسے کام کرتا ہے کسی ساتھ سکام کرے گا اور کیسے لگن کرے گا سارے دے کچھ سوالات ہیں جو یہاں میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں میں ہر ایک سوال کے جواب میں ویڈیو کے اینڈ میں دوں گا یہ کہاں پہ کس طریقے سے فیسے ساتھ سکیا جائے سکتا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو سوالات ہیں جو کو عام دل کو لوگ پوچھتے ہیں یہ ہر کوئی جاننے کا خواہش رکھتے ہیں وہ یہاں پہ اس ٹرپ سے شاپ والے ہم سے جڑنے کے لیے نوٹیفکیشن کیسے دے گا یعنی کوئی اگر شاپ جوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نوٹیفکیشن کیسے ساتھ سے دیا جائے گا یہ بہت سیمپل سوال ہے یہ جس آپ کو جب بھی کوئی بندہ شاپ کو یہاں پہ become a seller پہ کلپ کر کے اپلائی کرے گا اپلائی کر کے جو وہ آٹومیٹک لیے اس کا نوٹیفکیشن دیا جا سکتا ہے فیلحال میں ایز ای ایڈوین ہوں یہاں پہ میں ایڈوین آلیڈی لاغن کیا ہوا ہوں جس کی وجہ سیسٹر کوئی کام نہیں کرنے والا اگر اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نئے وینڈوز میں اس کو چیک کر سکتے ہیں کیوں کس طریقے سے وہ کام کرے کس سے اپلائی کرے گا جسٹ یہاں پہ آپ اپلائی نا پہ کلک کریں اپلائی نا پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ شاپ کا نام آجائے گا اونر کا نام آجائے گا اونر کا شاپ اس کو میل آئیڈیا آئے گی اس کا یہاں پہ پاسورڈ آگر آئیڈ کرنا پڑے گا اس کا بیسک انفرمیشن تو صورت کا نام کیا ہے اور انٹرس کے نام اس کے بعد جب یہ ایک نوٹفیکیشن جب آ جائے گا تب اپلائی کرنے کے بعد اس میں آجائے کارڈ، آجائے کارڈ یہ جو بھی یہ ریکوائیمنٹ ہیں آپ ملوان سکتے ہیں اس کے بعد ویریفائی کر سکتے ہیں ویریفائی کی اس حساب زورت ایسے ہوگا یہ میں آپ کو بید پریکٹیکل بتاؤں گا اس حساب سے یاد آئے گا اس کے بعد یہاں پہ اور ہم لوگوں کو ان کے پاس کیسے جوڑ گے نیا اوٹ کا میں جوڑ نہ ہو تو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں ون بو ون کر کے میں سارے چیزیں بتاؤں گا تو چلیسے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بی ٹو بی ہے بی ٹو سی ہے ملٹی مینڈر ہے ملٹی سیٹی ہے اس کا آجائے منٹ پینل کی حساب سے ہے اور کیسے کام پر ہے جی ہاں یہ دیکھیں میں نے آجائے منٹ پینل لیکے لاغنگ کر لیا ہے ایک بیٹی فول سا ایڈمیل پینل ہے خسورت سا ایڈمیل پینل اس کا اندر گراف سے جیا ہوا ہے اس میں کتنے آرڈرز ہیں کتنے ٹوٹل آرڈرز ہیں کتنے پڑکٹس ہیں کتنے برینڈڈ ہیں پڑکٹس برینڈ کتنے ہیں کسی طریقے سے پڑکٹس کتنے سیلرز کتنے ہیں پڑکٹس گراف ٹو کی طور پر بھی دکھائی جائے دکھائی جائے ہیں سیلر کو بھی یہاں پہ گراف کی طرح پر دکھایا گیا ہے جو کونسا اپرو بل ہے کونسا پرینڈنگ ہے کونسا ٹوٹل سیلر کی طرح ہیں تو یہ سب اپرو بل دکھایا جیا ہے اس کے علاوہ کٹیگری وائز پروڈکٹ کی سیلنگ ہے وہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ گراف میں یہاں پہ کٹیگری وائز پروڈکٹ کی سٹاپ مینج کرنا ہے ساتھ ساتھ جو ٹاپ پروڈکٹس ہیں جو زیادہ سرچس ہوتے ہیں یہ زیادہ سیٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے ان کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے ٹھیک یہ تو یہ ڈیش بوڈ کی بات اب اگر ہم بات کر لیں جو ڈیش بوڈ کو ہم اپنی حساب سے جیسا چاہیں گے ویسا یہ اگر آپ موبائل میں اپن کرنا چاہے گے یہ موپال میں اس کو کٹے ہیں آپ کی جوائے سے یہ بھی میں بتاؤں گا یہاں پھر لینگویجز کیسے چینج کریں کیسے چینج کریں گے کیسے کام کرے گا یہاں پھر نوٹیفیشن آ جائے گا کتنے آرڈرز آئے کتنے کوئن سیلرز بڑا نہیں جوڑا ہو ساری نوٹیفیشن آپ کو اس نوٹیفیشن باکس کے لئے دے گا تجلی شروع کرتے ہیں ونگو ون کر کے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیسے سے کام کرتا ہے یہاں پھر سارے پڑڈکٹس اگر پر آٹ کرنے کو نیو پڑڈکٹس ہیں اوڑڈکٹس ہیں انہاؤس پڑڈکٹس ہیں سیلر پڑڈکٹس ہیں اس طرح اس طرح سب بلکہ import کیا ہوگا ہے export ہے category ہے brand ہے ایٹٹیو ہے یٹو ہے ایکٹیویٹ ہوگا ہے color ہے اور پڑڈکٹس کی بہتر ہیں جس میں سارے پڑڈکٹس کے بارے میں جانکالی لے گا بات آجاتی ہے کہ کوئی بندہ جب پڑڈکٹ آٹ کریں اگر ان ہاؤس پروڈکٹ ایڈ کرتا ہے تو مین جو ایڈمن پینل ہے اس کو یہاں سے ایڈ کرنا رہے گا اگر سیلر پروڈکٹ ایڈ کرتا ہے تو سیلر کے پینل پہ جا کے ایڈ کرنا رہے گا میں آگے بتاؤں گا کہ سیلر کسی ساتھ سے کام کرے کیسے ایڈ کرے گا نہیں کرے سارے ذہنوں کو بھی پریکٹیکل بتاؤں گا سارے ذہنوں کو بھی پریکٹیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں کہ آپ اپنے کو خود کے پروڈکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اگر آگے پروڈکٹ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل فیزیکل ہر طرح کی پروڈکٹ اس میں ایڈ کر سکتا ہے سپوز ابھی مجھے فیزیکل پروڈکٹ ایڈ کرنا ہے تو میں ایک پروڈکٹ آئڈ کر کے بھی دکھاتا ہوں اور یہ کسی صاحب سے ہوتا ہے دیکھیں جب تک آپ پریکٹیکل دیکھیں گے نہیں تک تک آپ کو سمجھے نہیں تو چلے ہمیں بھی اس حصر سے پہلے پریکٹیکل آئڈ کرتے ہیں یہاں پر میرا ٹیسٹ کے نام سے ٹیسٹ پروڈکٹ کے نام سے میں یہاں پر ایک پروڈکٹس آئڈ کر دیتا ہوں یہاں پر ٹیسٹ پروڈکٹس یہ آپ کیٹیگری چوز کر لیتے ہیں جو بھی کیٹیگری آپ کیٹیگری آپ چوز کر لیں اس کے بعد یہاں پر جو برینڈ ہے اگر آپ اپنے پر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر یہ کوئی منٹر نہیں ہے اس طرح یہاں پر کیجی میں ہیں کرام میں ہیں یا پھر لیٹر وگرہ میں ہیں یا پھر جو بھی چیزیں آپ یہاں پر شارٹ فارم دے سکتے ہیں پی سی وگر ہے یا نکل پی سیز وگر ہے جیسے چیزیں آپ یہاں پر ملکل ہیزیلی آپ یونٹ اپنے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں سپوز میں اس میں کیجی کا بھی یہ کرتا ہوں اب برہی بات یہاں پر منٹر کی کہ کتنا منٹر لے سکتے ہیں کہ یہاں منٹر لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ ٹیگ ڈال دیں گے جو بھی آپ کے ریلیٹیڈ پڑٹس ٹیگ ہوگا ملٹیپر ٹیگ ہوگا وہ ٹیگ ڈال دیں گے ٹیگ ڈالنے کے لیے ٹیگ اگر آپ کو نہیں پتا کہ کسی حساب ٹیگ ڈالا جاتا ہے یا پھر اسے ریلیٹیڈ ٹیگ کہاں سے ملے گا کس حساب سے ملے گا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریپیڈ ٹیگ ریپیڈ ٹیگ ایک ایسا پریٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو بہت سارے ٹیگ آپ کو مل جائیں گے اس سے ریلیٹیڈ ٹیگ مل جائیں گے سپوز کہ اگر آپ گروسری ڈال رہے ہیں یا ٹیسٹ پوڈکٹ ہی ڈال رہے ہیں ٹیسٹ پوڈکٹ ایک کی ورڈ سے اب یہ کی ورڈ کسی صاحب سرچ ہوتا ہے کیسے کہ سرچ کیا جاتا ہے لوگ کسی صاحب سرچ کرتے ہیں یہاں آپ کو مل جائے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیسٹے پر ٹیسٹ گیٹ پیٹ ٹو ٹیسٹ ٹیسٹ پوڈکٹ اس طرح اگر لوگ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ یہ سرچ بھی چیزیں آپ ٹیگ میں ایسے ڈال سکتے ہیں اس سے بینفٹ یہ ہوگا کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی پوڈکٹ سرچ کریں تو آپ کو پوڈکٹ دیں یہ رینکنگ میں جائے گا گوگل کے رینکنگ میں جائے گا ویب سائٹ کے رینکنگ میں جائے گا اس کے بعد آپ پوڈکٹ کے ایمیج بہت امیج ہوتا ہے یہاں پہ پوڈکٹ کی ایمیج آپ جو بھی پوڈکٹ کی ایمیج رکھیں ایک سائز کا رکھیں ویسے یہاں پہ جو ریکومنڈڈ سائز یہ ہے وہ چھے سو انٹو پانٹس ہو دیا گیا ہے لیکن آپ جو بھی چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے تھم ایمیج ہو تین سو انٹر تین سو تو آپ جو بھی چاہیں دو تین پوڈکٹس جو آڈ کرنا چاہیں آپ آڈ کر سکتے ہیں ایک ساتھ دو تین ایمیجے سے آڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تھم ہے وہ آپ تھم آڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو تھم رکھنا ہو وہ آپ اس کو آڈ کر سکتے ہیں اب بات آجاتی ہے کہ اس کا اگر آپ کو بس کوئی ویڈیو ہے اگر آپ اس کو ویڈیو کے ثورت مارکٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایک ویڈیو کرنا چاہ رہے ہیں جو بہت اپورٹنگ رول ادھا کرتا ہے ویڈیو تو وہ چیز کا اس کا لنک بھی آپ یہاں پہ آڈ کر سکتے ہیں سپوز کہ میں اگر اگر یوٹیوب سے جاؤں اور وہاں سے ایک ویڈیو اٹھا لوں اس لئے تاکہ آپ کو دیکھوں کہ کسی صاحب سے یہ کام کرتا ہے کیسے کام کرے گا یہاں پہ مجھے لینا ہے پروڈکٹ ویڈیو پروڈکٹ میں آج کچھ بھی اب سرچ کر لیا پروڈکٹ ویڈیو کے نام سرچ کر لیا تو یہ آپ کا اپنے آن چینل ہمیں چاہئے تب جا کے یہ جنہیں کام کرے گا اور وہی زیادہ بیٹر ہے کسی دوسری کے ویڈیو نہ لے اور یہ ویڈیو پرموشن کا بھی ایک بہت بڑا مادتی میں آپ چاہے ویڈیو فیس بک کا اٹھائیں چاہے آپ فیس بک میں ڈالیں چاہے آپ ڈیلیو موشن پر ڈالیں یا آپ ڈیوم میں پر ڈالیں یہ ساتھ ویڈیو مارکٹنی کا پلیٹ فارم ہے یہ ویڈیو کی طرف بہت سارے کسٹومس بھی آتی ہیں مارکٹنی میں ہوتا ہے آپ پروڈٹس کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ آپ گھر بیٹے بیٹے لوگ جائے ہیں ویڈیو کے مادر سے ان لوگ آپ کے پروڈٹ کو عالمیں جان جاتے ہیں جس سے پروڈٹ کے سیلنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ جو پارٹ ہے یہ پارٹ اگر گروسری اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اگر ادر پروڈکٹ ہیں جیسے آپ کا کلوثی ہوگا رہے ہیں یا پھر آپ کا سوز ہوگا رہے ہیں تیس طرح کے پروڈٹس کے اس کی ضرورت ہی ہیں تو بھی پھر آپ میں ایز اکروسری پروڈٹس آٹ کرتے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ یونٹ پرائز یونٹ پرائز اور یہاں پہ دیسکاؤنٹ اگر آپ دیسکاؤنٹ پروڈٹ کے بارے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ منیمم ڈیٹ آپ چوز کر سکتے ہیں کب سے کب تک آپ اس میں ڈسکاؤنٹ رکھیں گے ایک مہنہ در مہنہ دو مہنہ اور کتنا ڈسکاؤنٹ رکھیں گے یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں آپ پرسنٹس رکھیں گے اور آپ کی یہ پاس کوڈٹ کتنی کوئنٹیٹی میں نہیں کتنی کوئنٹیٹی میں ایویلیبل نہیں اس کا ایسکیو آئیڈی کیا ہے کیسے آپ اس میں ایسکیو آئیڈی رکھتے ہیں مینج کر سکتے ہیں اس اس کے آئیڈی کے اندر آپ مینج کرنا چاہے مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈسکریپشن ڈالیں گے ڈسکریپشن ڈالیں گے ڈیبل بنانا ہو ڈسکریپشن ڈیبل بنانا ہو ڈسکریپشن ڈیبل بنانا ہو اس طرح سب کچھ کئے ٹکے اس کے بعد یہاں پہ ڈسکریپشن ڈیبل بنانا ہو ڈسکریپشن ڈیبل بنانا ہو ڈسکریپشن ڈیبل بنانا ہوں ہر پوڈکٹ پر ایک اکام کرتے ہیں تو آپ اس میں ڈاٹا ڈالیں جو پوڈکٹ آپ کے مین پوڈکٹ ہیں اس پوڈکٹ کو ملائے اچھا بہتا ہوں اس کے بعد اگر آپ اس پوڈکٹ کو فری شپیگ رکھنا ہو سکتے ہیں اگر آپ کو رکھنا ہوتی ہیں ہاں پہ شیپنگ کاسٹ اگر پارٹیکل پروڈکس کے بارے میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ کی جوائس ہے اگر آپ جائے کہ نہیں یہ ملٹیپل پروڈکس کی کوائنٹیٹی آئے آج اتنا چارج اس کا سٹاپ آپ کے پاس کتنا ہو تو آپ کو وارننگ مل جائے تو یہاں پہ بینی سٹاپ ہے آپ کو دو رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ایرنج کرنے میں آپ کو آسانی ہوں اس طرح سے اسٹاپ کے بعد اگر آپ چاہیں کہ پروڈکس سے کانٹیٹی اگر شو کرانا چاہیں تو آپ کو شکرا سکتے ہیں اگر نہیں کرانا چاہیں تو آپ کی چوائس ہے اسٹاپ کانٹیٹی یہاں پہ بیٹ ٹیکس بھی آٹ کر سکتے ہیں اسٹاپ کانٹیٹی یہ ہائیڈ بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہو بھی آپ کی چوائس ہے اور یہ پروڈکس جو آپ یہاں پیے سممٹ کر رہے ہیں یہ پروڈک سے کیشون ڈیلیبرئی رکھنا چاہتی ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں یاتی نا چاہتے ہیں اور ша اٹھ کنٹیٹیٹے کر سکتے ہیں اس سے بینیشٹ یہ ہو جائے کہ کچھ پروڈکٹ سے آپ کو کیش میٹ جائے ہیں رو roommate آپ کی کرسا ہوں گی ص Share اس کے بعد فچر کے باد کر لیں کشuyRoks اس طرح ہمیں دلیوری کچھ سکتی ہے اس کے عالی اس طرح ہی سکتی ہے ان کی مسائے دن میں آپ کو سکتے ہیں کہ سی مرکلہ سکتے ہیں یا آپ اس میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ شکلہ سکتے ہیں جس کے علاقے یہاں پہ ہے وہ ایک تک سکتے ہیں اور نہیں تو آپ کا سکتے ہیں بہت نہیں ہے یا آپ گروسری میں ہے تو گروسری میں ٹیکس نہیں لگتا فینال میں یا اسے گروسری آٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ پر کلک کر دیکھا پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو پودٹ سے آئند ہو چکا ہے اور جب نیست آپ کے ایسیٹ ہے ایک ایسیٹی ایسیٹ بھی پبیش ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پر سچ کریں گے تیسٹ پودٹ کے نام سے تو یہاں پر آپ کو دگ جائے گے یہ تیسٹ پودٹ اس جو تیسٹ پودٹ سے ہیں اس تیسٹ پودٹ کو آپ ایزیلی اس کو دیخنا چاہیے مینج کرنا چاہئے ہیں وہ آپ بلکل ہی لیے مینج کر سکتے ہیں اس کا حالہ اس پورڈرز کو شیئر کرنا ہو گئے ہیں سارے چیزیں پوسیبیلٹی ہے جیسے ہی میں آپ کو ویڈیو بتایا تھا تو ویڈیو کیا لگیا ہے جب یہ ویڈیو آ چکا ہے کسٹومر یہ ویڈیو کا ریفیو کر سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہمارے کا سیلرز پورڈکس سیلر پورڈکس سیلر پورڈکس کا پانک میں آڈ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ سیلر پورڈکس کیسے کہ آگر یہ آڈ کرے یا کسی ساب سے آڈ کر سکتا ہے سیلر پورڈکس اپنا اس کا آز آدھی ہے ڈیوڈیوڈ پورڈکس کی ڈیوڈیوڈر پورڈکس بلکل سیمپل ہے اس کسی ٹاکس ہے اب آرام سے یہاں پہ دیسٹر پورڈکس پر آڈ کرنا چاہے اس کا اپلوڈ کرنا چاہے آپ ایزی لیسن اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ ہی میتہڈ ہے جو میتہڈ میں آپ کو بتایا ہے سیم ایزی لیسن اپلوڈ کر سکتے ہیں اس سے بلکہ امپورڈ ہوگئے رکھی میں آپ کو ایک منٹ یوں کروں گا کہ اگر آپ نئے پورڈکس ڈالڈ ہیں نئے نئے ہیں تو آپ اس کو مینوالی پورڈکس ڈالے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہی اگر آپ کو بلکہ امپورڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ بلکہ امپورڈ ہی کر سکتے ہیں اس سے ایسپورٹ ہوگا رہے کی ہے بات ازتیار کیٹیگری ہوگا ہے کیٹیگری آپ کو جو بھی کیٹیگری ہیں یا کسی کوئی کیٹیگری آڈ کرنا چاہے ہیں کوئی ایڈ کرنا چاہے ہیں یا آپ سے کوئی نیا کوئی جوڑنا چاہے ہیں تو بھی آپ یہاں سے جوڑ سکتے ہیں سمپل دیکھو ایڈ کرنا چاہے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں ایسے کھل آپ کو نیا کو بلکہ 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 اگر آپ کو multiple attribute add کرنا ہوے جیسے کہ size 구یہ color ہو گیا یا fabric ہو گیا اس طرح کہ جو بھی چیز آپ اٹھ کرنا چاہئے وہ آپ اٹھ کر سکتے ہیں ورکا کہاں پر کام آئے گا یا جب آپ نیا پورٹٹ آٹ کریں گی جیسے clothing کو پر رکھ رکھ کریں گے جب آپ اٹھ کریں گے تو اس کا کام آئے گا ڈیک ہے جیسے کہ اگر آپ یہ پورٹٹٹ سے اٹھ کرنا ہوئے زیادہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بس یہاں پہ multiple attribute آئے گا کہ یہاں پہ اگر جو options ہیں یہ options ہیں آپ کو just on کر دیں گے on کرنے بعد یہاں پہ multiple attribute آئے گا یہاں پہ کلرز ہو رہا ہوا دیا جیسے یہاں پہ آپ کی ایک size ہے fabric ہے جو بھی چیزیں جیسے سافر add کرتے جائیں گے وہ بیسے بیسے جیسے پہ چیزیں مینشن ہوگا لے گا اٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو بھی ایڈ کرنا ہو آپ اپنے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ پورٹ ٹلی بھی جب کوئی کسٹومرز پورٹر سے ڈیوی ہوگا رہا دے گا تو یہاں پہ سارے پورٹرز کے ڈیوی اپنے جانے جانے پورٹرز پورٹرز دیوی سے سب سے ڈیوی دے رہا ہے اس کے بعد یہ سیلز کے سیلز سے یہاں پہ آپ کو کتنے سیلز سے ہوا نہیں ہوا کتنا آپ کے اپنا اپنا پورٹٹ سیل ہوا ہے کتنا آپ کا سیلز کا پورٹٹ سیل ہوا کتنا آپ کا پیک اپ پوائنٹ میں آیا نہیں ہوا یہ سارے چیزیں آپ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں ملپل ایزی اور مینج کر کے آپ اس کو اپنے سیلز کو اپنے کے جو آنر سنس کو چاہتا سکتے ہیں یا پھر ریپورٹ اگر نکال سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈیلیویری ایڈ کی سوچنگی کسٹمونک کسٹمر کا سکتے ہیں دلیویری بھائی کتنا آپ نے کسٹری espion کل کریں گے اس کے لئے پارٹکل موبائل ایپلیکیشن ہے نہیں ہے کٹ کریں گے اور نیائے دلیو پائی کے لیے آپ کو ان کا نام اور میل ایڈی، فون نمبر، پاسپورٹ اور سلٹ کریں گے پھر سیٹی سلٹ کریں گے جو آپ کا سیٹی ہے کس سیٹی میں رکھیں گے وہ جس سلٹ کریں گے سلٹ کر کے آپ آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سیٹی کہاں سے آئیڈ کریں گے یہاں پہ بھی سیٹی آئیڈ نہیں پوڑا میں آپ کو سب کل بتاؤں گے سیٹی کہاں سے آئیڈ کریں گے اس کے لیے آپ کو دیکھ رہی ہیں یہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ چیزیں آپ ایساں سے آئی کر سکتے ہیں تو آگے میں آپ کو دکھاؤں کہاں سے آئیڈ کریں گے اس کا اللہ یہ cancel request اگر کوئی کاب کوئی done اس نے request cancel کانسل کر دی ہے یا ایک product کو cancel کر دیا ہے cancel کرنا چاہ رہے تو اس کا request آپ کو یہاں میں جائے کریں گا یہاں پہ آپ ایک configuration ہے یا نہیں اگر آپ چاہیں تو کمیشن بیس بھی رکھ سکتے ہیں یعنی جتنا پورٹر سے کریں گا او اسی کے اوٹی پیشن کرنا چاہیں تو یہ کہ آپ کو اپنے اپنے اوٹی پیجے اوٹی پیسٹر کے بات ہے اس کے بعد کسٹومر لسٹ کی جتنے بھی کسٹومر آئیں گے یا جو کسٹومر ایڈ دیکھ جائے گا یا کہ کسٹومر سے کسٹومر کرنا چاہ رہے گی تو آپ کو بیند کر سکتے کوئی پریشان کر رہا ہے بار بار پریشان کر رہا ہے تو کسٹمر کو بین بھی کر سکتے ہیں جی ہاں اب بات آجاتی ہے سیلرز کے تو سیلرز کے بارے میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ سیلرز کتنے ہیں اور سیلرز کتنے ہیں اپی آوٹ کیسے ہوگا کمیشن کیسے ہوگا سیلرز کی ویریفیکیشن فارم کی سزاب سے کیسے سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ہی پارٹکلہ سیلرز کی فائنل میں جا کر اس کے بعد یہاں اپی لیوید ریپورٹ کی کہ آپ کے پارڈی کے انہاوس پورٹس کی ریپورٹ کتنے ہیں کتنے پورٹس سیلرز کے سیلرز کی سیلرز کی کتنے کی سٹاک مینج کرنا ہے اور پورٹس یہ ان کے ویسلسٹ کتنے ہیں کتنے ہیں یوزرز سرچز کتنے ہوئے کتنے مرتبہ کی کمیشن سٹری کے بارے میں آپ اس میں جانے گی اس کے علاوہ یہاں بھی دیکھیں کمیشن سٹری ہے کہ اس پورٹس میں کس کانتر ہے کتنے 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 پورٹس سرچ کیا گیا ہے کتنے بار سرچ کیا گیا جو بھی سرچ کیا گیا اس میں حافظہ جگہاں اور میں آجائتا ہے ٹکے بہت اچھی چیز نے اس کو اندر کیا ہے انہاوس پورٹس کلے سے که انہاس پورٹس میں کتنے پورٹس سیلرز کی لیکنہ سالی چیزوں یہاں سے دیکھیں گا اب اگر کارٹیگی نیوازی منشن کرنا چاہیں کس کا دیکھنے کلیے ہیں جس کا ری포ٹ بھی کالنا چاہیے ہیں تو سلس کے پوڈرز دیکھنا چاہیے سلس کے پوڈرز کتنے ہیں کیسے سلس کے پوڈرز کتنے ہی نہیں ہیں سال چیز آپ اس کے اندر منیج کر سکتے ہیں یا پوڈر کی سٹاک یا سٹاک کیسے پوڈرز آپ کی پاس ایویلی بل ہے اور کس پوڈر سے کتنے کونٹیٹی ہوگا رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا آپ آرام سسس کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ پورٹ کی ویسٹس ٹھے کہ وہ کتنے پورٹ سے ویسٹس میں ایڈ ہے گا کہ کتنے پورٹس میں کسٹرنوں کو ایڈ کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو دیکھئے گا جی ہاں اس کے بعد جاتی ہے کمیشن اسٹوی کی کہ کس پورٹس میں کتنے کمیشن کے ایڈ کر رہا ہے کسی آزاک سے ایڈ کوہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اسا سا وائلٹ ریچارج اسٹری کے کوئی اکسٹوماس نے والٹ کے دیکھ آل در ریچارج کیا ہے تو اس ریچارج میں کتنا کونوں نے کے یا نہیں کیا ہے ڈیل کون سا ڈیٹیرز کی کوئی ویویمٹ میتھڈ کیا ہے اور وہ اپرو بل ہے نہیں یہ سارے چیزے ہیں کی پہلیس اس کا ایس کو بلائگن کا ہے یا حقا کو بزنس کا بزنس کو یا اپنے ریویو کو یا پھر یا اپنے جو شاپ یا اپنی جو کمپنی اس کے بارے میں نیا نیوز یا نیا اپ ڈیٹس ہوگیرہ آپ کو رکھنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورڈرز کے رینکن تو ہوتا ہے یہ ساتھ ساتھ ویبسائٹ کے ایک ویبسائٹ ہو جاتی ہے اور لوگ یہ جان جاتے ہی کہ کچھ نیا آنے والا ہے یا کچھ نیا ہونے والا ہے تو اس کے بارے بھی آپ کو پورڈرز کا میری مینن کیا جاتے ہی ایک ہے جس میں آپ کے دیکھر کو مینچن کرنا چاہیے ہیں نئے پوسٹ آڈ کرنا چاہیے وہ ساڑی جاتے سکتی ہے نئے پوسٹ اگر آپ کو آڈ کرنا ہو بھی کائٹ کرنا ہو بھی یہاں سے آٹ کریں گے اور نئے پوسٹ کرنا ہو تو آبی ایک ساڈ کروں اپشن سے نئے پوسٹ آڈ کرنے کے لیے بھی کلک کر آئی اور یہ چیزہ آپ مبائل بکر سکتا ہے دیسٹوپ لیپٹوپ میں بکر سکتا ہے یہ ہی ہے کہ آپ اس کو دیسٹوپ میں کریں اس کے علاوہ یہاں پہ بات کر لیتی ہیں مارکٹنگ کی کوئی بھی بندہ ہو کوئی بھی چیز ہو بزنس ہو وہ بزنس تب ہی سخت ہوتا ہے جب آپ کی مارکٹنگ اچھی ہوتی ہے جب آپ مارکٹنگ میں اچھے اچھے اچھی ہیں جیسے لوگ آپ مارکٹنگ میں جانتے ہیں تو اس کے لئے مارکٹنگ اپریٹ فارم ہوتی ہے مارکٹنگ کے لئے آپ اس کے نئے نئے آخر دے سکتے ہیں نئے نئے آئی آئی آز کے اکوڑنگ نئے چیزیں آڈ کر سکتے ہیں اوڈ جسلا ہم ریقوارمنٹ کے آکوڑنگ آپ اپنا نئے آخر دے گئے کسٹومر کو کیا ہے کسٹومر کو جتنا لوگ آئیں گے جتنا اٹract کریں گے کسٹومر آپ کے اٹract ہوگا اور اسی کے آکوڑنگ آپ کا پروڈکٹ جی ہاں تو کسٹومر کو آپ اپنا کو خود کیا دتان سمجھے کیونکہ جس کے پاس کسٹومر ہیں وہ آج کے ڈیٹ میں کنگ آف بزنس مین ہے جس کے پاس کسٹومر نہیں ہیں وہ دریب ہوں جس کو بولتا ہے جس لئے کسٹومر سلانا بہت امپورٹنٹ رول آدھا کرتا ہے کسٹومر سلانے کے بہت سارے طریقے ہیں ایک تو ایسیو کا ہے دوسرا جو آرگانک میں آرگانک مطلقہ جو خود با خود آتا ہے ایسیو کر رہے ہیں گوگل پرموشن ہیں فیس بک تو یہاں پہ آپ چھوٹ چھوٹے ویڈیو بنا کے چھوٹ چھوٹے کلس بنا کر کے سارے جسے پرموشن کر سکتے ہیں کہ کوئی بزنس اگر آپ کرتے ہیں تو بزنس کے لئے مارکٹنگ کا جو فنڈ ہے اس فنڈ ایک آن کو بہت اچھے سے پکڑنا چاہیے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بزنس جلدی رانکنگ میں جاتا ہے اور لیول تک پہنچ جاتا ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹے بیٹھا ہے سب کچھ کریں مل جائے اگر آپ نے ویڈیو بنا لیا ہے یہ کوئی مٹر نہیں کرتا اگر آپ کی مارکٹنگ کی مارکٹنگ ہے تو اس کے مارکٹنگ آپ کی بہت اینپورٹنٹ ہے ویڈیو سائٹ سے زیادہ موبائل اپ سے زیادہ آپ کی مارکٹنگ ہے ٹھیک ہے یعنی یوں مانکہ چلے اگر آپ مارکٹنگ میں 10,000 کچھ کرتے ہیں 20,000 کچھ کرتے ہیں 30,000 کچھ کرتے ہیں تو آپ کو مارکٹنگ میں ٹیپل کچھ کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کیا ویلیو بڑھتا ہے جب ویلیو بڑھے گا جب مارکٹنگ ہم تسٹور ہوئے گے تو آپ کی بارٹنٹس اگرہ بھی سیل ہوں گے اس لئے مارکٹنگ کے فنڈا کو بہت اچھے سے لینا چاہیے اور اس کو ہلکے میں نہ لے ٹھیک ہے مارکٹنگ یہ آپ کے لئے سب کچھ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ سبسکرپشن ہیں سبسکرائبر سکرپنے ہیں یا وہ سبسکرائبر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کو کوپنز ہوگا رہے ہیں آپ مارکٹنگ کے لئے نئے نئے کوپنز نئے نئے اڈیاز کے کبھی اس کو کوپن ایڈ کرنا ہوگا ایڈ کو کوپن پر کلک کر کے یہاں پر جو بھی پورڈٹس ہیں یا پورڈٹس سے اگر آپ کوپن پورڈٹ پائز دینا چاہتے ہیں ٹوٹل آرڈرز کو دینا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کوپن یہاں پر بنا سکتے ہیں کتنے پورڈٹس ہیں کتنے مینیمومس کا آرڈرز کتنے ڈسکاؤنٹ کتنے ہیں یہ ڈسکاؤنٹ پسٹلیز بیس ہے یا پھر آمونٹ بیس ہے جو بھی رکھنا چاہے ہیں رکھ سکتے ہیں میکزموم گیٹ کیا ہے کہ مینیمومم آمونٹ کتنا آپ دینا چاہے ہیں کوپن میں ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے اور کتنے دن سے کتنے تک یہ کوپنز ہے ایڈیبل رہے گا یہ سب کچھ مینسن کے رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ کے کسٹومز کوئی سپورٹ ہی مانگ رہا ہے یا کوئی پر بیس کر رہے ہیں یا کوئی کوئی ڈالا ہے پورڈٹس کے بارے میں تو پورڈٹس کے ریویو لینے کے سپورٹس وغیرہ آپ کو یہاں پر سب کچھ آپ کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب باتنا جاتی ہے کچھ انپورٹنٹ چیز کی کہ اگر آپ کو یہ پیجز مینشن کرنا ہوں جیسے یہاں پیجز مینشن کرنا ہوں یا پیجز کا اندر ایڈٹ کرنا ہوں تو اس کے لئے آپ کو ایسے کریں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہاں پر لوگو اگر اگر آپ آئٹ کرنا چاہیں یا پھر اس کو ریموو کرنا چاہیں کوئی نیا برانا چاہیں تو آپ یہاں پر ویبسائٹ سیٹ اپ کے اندر جا کے ہیڈروں جا کے یہاں پر لوگو سیٹ کے ایڈٹ کرتے ہیں اس کا علاوہ یہاں پر اگر آپ نیا آفر لگانا چاہیں بلکل چھوٹے سے کوئی بینر لگانا ہو آپ اس میں لگا سکتے ہیں بلکل اس کا علاوہ یہاں پر یہ جو آپ کا کولم ہے اس کولم کہنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی کٹیگری آٹ کرنا ہو کوئی پیجز آٹ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں ساچکتے ہیں تو آپ پر جسٹ اپ دکھا سکتے ہیں کلک کریں گے ٹھیک ہے نیا پر کلک کریں گے کلک کرتے ہیں یہاں پر جسٹ اپ نے پیجز کو ریفریش کریں ریفریش کرتے ہیں آپ کو دیکھ جاگے جسٹ اپ جا پر آ چکا ہے اس نظر سا اب آپ اپنے پروڈکٹس کے suggest category اس لطف کو عینجگ کر سکتے ہیں اس کا فٹر کے بات یہ آپ کو فٹر ہوں کچھوس ہے ایسے چیزیں ایسے چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے پاس یہاں پہ نہیں ہے سپوز کہ یہاں پہ مان لیجئے کہ یہاں پہ ایک اپنے سوشنیگ یا اپنے آٹ کرنا ہو کافی رائٹ کر سلیشن آٹ کرنا ہو تو یہ سارے چیزیں کی جا سکتے ہیں بلکو بیزلی میں آپ کو یہ چیزیں کر کے دکھاؤں گا پوٹر کے شکشن میں جا کے بھی اس حضاب سے کریں گے کیسے کریں گے کیسے کیسے منیج کریں گے ہاں تو یہ جیسے کہ اس میں اس میں کر رکھیں ٹکھے ٹھیک 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 پیمنٹ کی بات ہے یہاں پیمنٹ کے چیزیں کہ وہ اس میں بھی آٹ کر سکتے ہیں بلکہ دلیں گے زیرے نے کہ یہاں پھر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ کھوٹر سے یا کوٹر کا لوگا ہے اس کے علاہ�uve کو دسکرپشن ہے یہاں سے آڑ کر سکتے ہیں یہاں سے آڑ کا سکتا یا nou جانے کے آڑ کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ آڑیا ہے کہ یہ میرے ایڈریس ہے یہاں دیکھا ہوا ہے یہاں پہ ایڈریس ہے فیلال تو یہاں پہ میں بھی ٹیسٹ ایڈریس دالتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کا ایڈریس ہے اسے ایڈریس کو یہاں سے ایڈ کا سکتے ہیں تو مبائل نمبر ہے یہ آپ کا مبائل میل اگر ہے میل آئیڈی ہے تو آپ یہاں پہ کمپنی کا میل ڈالیں وہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ لوگ آپ کو اپنے میل جانیں گے لوگ آپ کو جانیں گے کمپنی کے تو آپ یہاں پہ کون کچھ بھی میل آپ ڈال سکتے ہیں چاہیے کانٹیکٹ ہو یا پھر انسو ہو یا پھر آپ کی ایک کا ہو کسی ٹائپ سے بھی اگر آپ جو بھی آٹ ڈالنا چاہیں گے وہ آپ یہاں پہ کمپنی میل ڈال سکتے ہیں جس اس کو آپ ڈالنے گا اس کو کر دیں گے اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کرتے ہی آپ کا یہ یہاں پہ آ جائے اگر آپ آپ گوش ہو چکا ہے تو اس کے لئے بھی آٹ کر سکتے ہیں ہاں صحیح آپ نے سنا ہے آپ اس کے لئے آٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لنک وڈیٹس اگر آپ کوئی نیا وڈیٹس آٹ کرنی ہوتا آپ آٹ کر سکتے کہ میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جو بھی یہاں پہ دست کریں تس کلیے ہے آپ اس کا میرے پہلیوز کو بنا سکتے ہیں جس میں اس پر ٹیسٹنگ کے دکھاتا ہوں آپ اپنے آٹ کوڈنگ جو بھی آٹ کرنا چاہیے وہ آٹ آٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اب آؤٹ اب یہ پیج کیسے بنائیں گے میں آپ وہ بھی بتاؤں مجھے پیج کیسے بتا ہے اس میں صاحب سے بتا ہے یہ کیسے بننے کا وہ بھی جیسے میں آپ سے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے اس کا آٹ کیا ہے یا یہ کانٹیک انفو کے بعد ایک ان کا آجا گا یہ دیکھ رہا چکا ہے کہ دیسے اس Globe سے آپ جتنا چاہئیں اگٹ کرنا چاہیں آٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیجز ہے میں آپ رؤیے چاہتے ہیں ہو۔۔ اس کے اندر کوئی ایڈٹ除ن میں ہو آپ کو کوئی چینج کرنی ہوسری ہوں چینجگ کرنی ہو اسی اگر رہے ہیں یا کٹیگرز اندر کوئی نئے چیز ڈال سکتے ہیں یہاں پہ وہ سارے کے ہوم پیج کے سر آڈر ہیں وہ سر آڈر آپ چینج کر سکتے ہیں یا پھر اس کو لنک پر بنا سکتے ہیں یہ سارے کٹیگرز آپ کے جتنا آڈ کمنا تھا آپ کسکتے ہیں اس یانتا ہے گاب میں آپ جانری والوں سارے بے خلال ایسما آپ سے آپ کو کسکتے ہیں گا وہ آپ کو کسکتے ہیں اور میرا پر graph 3 میرا جانی ہے گا پر SANDیں میں جانی ہے جس کو بہ망ہ شکای وہ آپ지가 ایسا ہوں پیج کیاتیگری نہ ملینی ہے گا ایک ان کوира کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے کوئی نیا نیا کیٹکری آٹ کرنا چاہیے وہ آپ بیٹھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا رہا ہے یہاں پہ ہومپیج کے بائنرز ہوگا رہے ہیں وہ بائنر ملٹیپل بائنر ہے اس کا اجھا ٹاپ ٹاپ کیٹکری اگر آٹ کرنا ہے یہ آپ کا ٹاپ کیٹکری ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹاپ کیٹکری یہ چیز آپ یہاں آپ کو ٹاپ کو ٹاپ살ٹ ہو گئے لہے مینج کا اپشن س پرپ ملٹ شاہی ہے چاہیے تو آپ کو ٹاپ بڑھائی مانے لہو کے بعد سمجھ ہوتا ہیں آپ کو ٹاپ laundry only کو ٹاپمنٹ결بابishiپر choixپ لڑے ملٹ میری اس سے م اللیس کو ٹاپ رسی تقیق آگے ملٹ میری ٹھیک ہے اس کا نیا پیج کر نظر جو یہ ن Sat Strike جو کچھ آر کرنا ہے توج انسہrà آپ پیج پر کوٹک کر کے آپ نیا پیج آر کر سکتے ہیں جب یہ اس کا سلٹ سلٹ ہوتا ہے یہ اپنے دامنے کے بعد کونس اور لانے چاہیے اٹھا سکتے ہیں اس طرح اس پر اسیو کا یہ فیلڈ ہے جاتا ہے اسیو کا کیورٹس ہوگا رہے ہیں کیورٹس نے آپ کو بتا دیا پھر آپ پیٹک تو تو آپ کیورٹس دیگر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسیو کا پارٹ ہے وہ آپ کتنی چاہیں چاہیں تو کریں نہ چاہیں اب رہی بات یہاں کہ آپ کو جینرل سٹنگ کیے جنرل سٹنگ میس میں آپ کو کچھ چیز ہے ہمی جائی پاکڑ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں کہ جو کہ ہمی جائی پوٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ چیز اگر آپ کو ریکوارمنٹ جو اور کر سکتے ہیں جنرل سٹنگی میں آپ جنرل سٹنگ کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا فوٹر کے امیجز ہیں ہیڈر کی امیجز ہیں یہ والی امیجز ہیں اس طرح چینج کرنا چاہاں چینج کریں آپ کا اس کا اکٹیویشن یہ آپ کو ضرور پڑھے گا ہمیشہ ضرور پڑھے گا اس کے اکٹیویشن کی اکٹیویشن میں آپ کو یہاں پہ نئے نیچ سے آپ رکھ رہ سکتے ہیں یہاں پہ ہٹیوی پیر سکتے ہیں اگر آپ کو بائی چانس ان کیس اگر آپ کو کبھی پروڈکس میں سیل نہیں لینا ہے یا پھر اس طرح کو کلوز رکھنا ہے کسی کاران یا کسی طرح کریں کسی بھی طرح سے اگر آپ ایبیلی بل نہیں تو آپ اس کو مائٹیننس موڈ پہ بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں جیسے آپ مائٹیننس موڈ پہ ایکٹیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے وقت یہ ہے ابھی جو ہیں فرحال ویگ سائٹ مائٹیننس موڈ پہ ٹکے یا کوئی چینجز کرنا چاہیے چینجز کر رہے ہیں تو اس کو مائٹیننس موڈ پہ کرنے کے بعد اگر آپ یہ ڈیسیبل کرنا ایمیج اپٹیمائیشن اگر آپ یہ ڈیسیبل کرنا ایمیج اپٹیمائیشن تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے بزنس ریلیٹڈ میں جو چیز آتی ہیں ویڈر کے چیزے ہیں یہ کلاسیفارڈ پروڈکٹس ہیں کلاسیفارڈ پروڈکٹس گوڈکٹس ہیں جس کے اندر کا جیسے کہ آپ کے انڈیا مارٹس ہیں کہ اس طرح یا صرف کا جسٹ ڈائل ہے اس طرح کے پروڈکٹس ہیں کہ آپ کو چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے انیابل کروا سکتے ہیں یعنی کسٹومر ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ کوئی ایک مارٹس ہے جیس کا لہتا ہے کہ پروڈکٹس آٹ کیا جا سکتا ہے کوئیشو نہیں ہے اس کا وائلیٹ سسٹم اگر ایکٹیب رکھنا چاہیے جاہاں کیجائے اور نہ کوئی بات نہیں ہے کوئن ایکٹیب رکھنا چاہیے جاہاں کیجائے کوئی بات نہیں ہے یا پیکپ اپشن پیکپ اگر آگر آگر کوئی آپ کو بندہ سٹوڈ میں آکر پیکپ کریں تو وہ پیکپ اپشن بھی آپ یہاں سے انیابل کر سکتے ہیں اسے کر سیلر مینی جو ہے اگر سیلر دیکھنا لے تب تک وہ ویگ سیٹ میں کبھیلیشن نہ ہو تو یہ چیزیں اگر آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میل کی ویریفیکیشن بھی کروا سکتے ہیں چاہیے کسٹومر کا ہو یا پھر چاہیے آپ کا سیلر کو اگر ایک سفق کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک خاص ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو اینے بل کر سکتے ہیں یا پھر کروا سکتے ہیں اب بات آ جاتی ہے اس کے بعد ہاں جو شیپنگ ایریا کی کہ ہم شیپنگ ایریا کہاں رکھیں گے جیسے چیز کے بعد رہے ہیں وہ ہے شیپنگ ایریا کی یہ لوگ بعض مسافات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر جورہ شیپنگ میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ آپ ملٹیپل لائنگ بیجز آٹھ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ریکوارمنٹ ہے تو جو بھی ریکوارمنٹ ہے آپ اس کو جہاں سے جسٹ ایڈ کر دیں یا پھر اگر آپ چاہیں کہ جیسے سنگل لائنگ بیجز ہے تو سنگل لائنگ بیجز وہ آپ کی چوائس ہے جیسے آپ سے کریں گے نیا آڈ کرنا ہے جسٹ ایڈ لائنگ بیجز کلک کریں گے اور جو بھی آپ کے لائنگ بیجز ہیں اس لائنگ بیجز کا نام لکھیں گے جسٹ اکر آپ مانگ لکھتا ہوں ہندی آپ اس کے بعد یہاں پہ ہندی کا جو کوئی ہندی ایٹ منز اینڈیا تو انڈیا کے لیے یعنی انڈیا جو لائنگ بیجز ہیں وہ آپ کا ایسے ہندی یہاں پہ مینشن ایک ایسے ایسے آپ سے آپ کو ایسیلی مینجز کر سکتے ہیں اپنے اپنے ایسے آپ کو ایسے آپ کو جانتے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے یہ چیزیں کہ کرنسی کی ملٹیپل کرنسی تپر آپ کے لائنگ بیجز ہے اگر آپ پرٹیکلر ٹیکس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے پیک اپ پوائنٹ کی انہیں آپ کے پاس موجود ہوا چکے تو وا RPG اس مجھے VS جائے شروع پی ج ہے تکہ اس کے صور پر ایکس پہ جو بھی جیسے کا 25 dzachts بچ میں تکہ ٹھیکم ٹھیکم تک سکتے ہیں شریکہ پیکوے ٹھیکم gjort لگوں؟ میں اب رکھتے ہیں لنے کے لئے آپ کو پہلے کرانا اور اس کو بینکارڈ آمندد دیا ہے جب چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں کیسے کریں گے اگر آپ کو خود سے کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کبھا جائیں تو کرنا سکتے ہیں یہاں پہ جیسے دیکھیں یہاں پہ میں سیٹنگ پہ جائیں گے سیٹنگ پہ جانے کے بعد آپ پہ اپی آئی کی پہ کلک کرنا یہ سب کب ہوگا جب آپ کا پیمنٹ گیٹوے اپرو بل ہو جائے پورا کمپلٹ کی آئی سی ہو جائے اس پر یہاں پہ اپی آئی کی آئی ہے یہاں پہ جنرمیٹ کیا ہوا ہے تو آپ بھی اگر جب آپ ایڈ کریں گے جو آپ کو جب آپ اس میں نیائے کریں گے تو آپ کے ہر ایڈ کریں گے اس طرح سے آپ یہاں پہ پیمنٹ گیٹوے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بات آجاتی ہے آپ پہ پیمنٹ گیٹوے پیمنٹ میتھر کے بعد فیلٹر کا کیا چیز کا انفیریشن کی اس کے بعد آپ نے سوشل میٹرے لگوں کے فیس بوک کا کرا گئی اس کے بعد یہ سب سے زیادہ ایپورٹن نہیں ہے یہاں پہ ایپورٹن چیزیں ہیں شیپنگ شیپنگ کنفیگریشن بہت ایپورٹنٹ ہے اس کے دیگر آپ آگے بڑھیں نہیں سکتے ہیں شیپنگ کنفیگریشن کے لیے یعنی آپ کس کس کے لیے میں کہاں کہاں شیپنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے چارجز لینا چاہتے ہیں تو چیز آپ پینج کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ شیپنگ میتھر ہے وہ آپ کے اوپر یا اگر آپ کوڈٹ وائز شیپنگ رکھنا چاہゃیے پہلائٹ blessings رقحیس رکھنا چاہیے ہیں یہ آپ میں شرک شرک سے ہی رکھنا چاہیا یاریی آج رکھنا چاہیے۔ تو کسی اوریا میں ہو سکتا ہے کہukارلہ جلLED اس کیا فائلہ Bernard جب Office شرک کر رکھنا چاہیے. بلکل یزیلی. ل diferz ہی ریز نہیں رکھنا چاہیے. اسے ایریا باز رکھا ہے تو ایریا باز رکھنے کے لئے آپ کو اس کا ایریا بھی سیڈپ کرنا پڑے گا یہاں شیفنگ سیٹیز آپ اس میں سیڈیز کو ان کو رکھیں گے یا ان کی جو بھی کہ سیٹیز سیٹیز باز کے اقاری کو اڈرنا چاہرے ہوا آپ ایک سکتے ہیں جس جس کو میں آپ کو پہلے دکھا ہے تھا یہاں جس کی براز پوری ہے سیم اس در زیادہ کوئی بھی آپ آڈ کرنا چاہرے ہیں ہے کہ کے ساتھ میں کیا ہوں گا کہ وہ چیزیں آگر ہو جائے اجیل اگر آپ اپنے انڈیا میں آپ وقت رکھنا ہے تو اپنے انڈیا ہی خلاص کریں سکتے ہیں اس کے بعد رہا ہی انپورٹن چیزیں سٹاپ کی اگر آپ منٹیپل ٹائپ مینج کرنا چاہے ہیں یعنی کہ کچھ سٹاپ کو آپ پودٹ کے لئے دینا چاہے کے لئے کچھ سیزر کے لئے دینا چاہے ایکسس تو آپ اس کے حساب سے آپ سیکر کے لئے پودٹس کریں دے سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سٹاپ جانا ہو یا سیلرس بنانا ہو یا پھر نیا آپ کا مینجر بنانا ہے تو صرف کچھ پارٹیکلر ایڈیا کا ایکسس دینا ہے تو آپ ایکسس دے سکتا ہے سب کچھ یہاں پہ مینجر کے نام سے بنا ہوا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور کلک کر کے اس کو صرف یہ دیکھاتا ہوں کہ آپ کی ایکسس ہے ہوا ہے اس نے مینجر کو پر آرٹس کی اوڈ آرٹس کی ہواher این ہاؤس آرٹس کی یہ اس سے آپ اپنا کوئی بھی نیا ایک نام بنا سکتے ہیں کسی بدار جیسے آپ مان لے کہ مارکٹنگ کیلئے ایک مارکٹنگ قیاد فرم بنان کر دینا ہے ناں ہے تو کوئی تو مینجر کو جو مارکٹنگ ہوگا اس کو آپ اوڈسٹ دالیں گے یہاں پہ مارکٹنگ میں آپ یہ کرنے کے لئے اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ کسی پارٹیکلر ایڈیا میں بھی پارٹیکلر ایک مینجر بنانے یہ پارٹیکلر سٹاپ رکھتے ہیں تو آپ صرف اس پارٹیکلر یا کوئی ایکسس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو یہ کر کے دکھا دیں جب کوئی بندہ آپ کا مارکٹنگ کا بندہ ہوں گا تو اس کو صرف اس سے مارکٹنگ کا ایکسس ملے گا اب یہ اس کا آڈ کیسے کریں گے تو یہاں وہ آل سٹاپ پہ جائیں گے کلک کرنے کے بعد اس کا اس سٹاپ کا نام ڈالیں گے ایمیل ایڈ ڈالیں گے اور اس کا پاسبر ڈالیں گے فون نمبر ڈالیں گے اس کا یہاں پہ آپ کا مینجر روز دینا ہے جو بھی روز دینا ہے اس کا اکورڈنگا پہ یہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بات آجاتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں اگر موسٹ لیے ڈیبلوپر کے لئے ہوتا ہے یہ ڈیبلوپر ہی کرتے ہیں اس کے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کے لئے ٹھیک یہ ڈیبلوپر کا پارٹ ہے یہ چیزیں تھی جو میں نے یہ بتایا کہ پورا ایڈوزر 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 کسی حصاب سے کام کرتا ہے کیسے کام کریں کسی حصاب سے کام کرے گا پورا میں نے اپی ایڈوزر بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں سیلرز پینل کی سیلرز پینل کیسے کام کرے گا کیونکہ سیلرز پینل بہت ایپورٹنٹ ہے سب سے پہلے میں جوڑ کے دکھاؤں گا سیلرز کی ایک سیلر میں ایڈ کر دکھاؤں گا پھر اس کے بعد اس کو کیسے مانیج کریں گا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ سیلرز جو ایڈ کریں گے وہ آپ کو کسی حصاب سے ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو طریقہ بتایا تھا تو یہ طریقہ کرنا تو کیا کرنا رہے گا地 آپ کو یہاں پر سیلرز اگر اپلائی کرنا ہے تو سیلرز کلک کرنے کے ایڈ اپلائی کرے گا جیسے یہ اپلائی کرے گا تو اس کے پاس یہاں پر ایت نوٹیفکیشن آ جائے گا اور اس کے سیلرز کلک کرنے کے بعد سیلرز کلک کرنے کے بعد اس سیلرز کے لسٹ اہ ایڈ ہونڈ دکھ جائے گا پھر وہ سیلرز کا کتنا کا کتنا کا پروفائل صحیح ہے نہیں یہ جو بھی اس کو اس کے پروفائل کر سکتے ہیں اور اس کا اکروبل بھی دے سکتے ہیں سپوز کہ اگر آپ بات کریں سیلرز کی کیا بھی کتنے سیلرز اس میں ایبیلی بل ہے نہیں ہے اور کتنے سیلرز اس میں آن ہیں نہیں یہ دو چیزیں آپ دیکھیں سب یہاں پہ ہمیں دیکھیں کہ صرف سیلرز جو آن ہیں وہ صرف ایک سیلرز میلے گا آپ پہ یہاں پہ میں بھی ایک سیلرز یہ دیکھیں سیرک ڈیامو سیلرز کے نام سے تو یہاں پہ ہم نے اس پر یہ آن کر رکھا ہے تو اس سے پہلے کیا ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ وہ سیلرز کے سارے ڈاکومنٹس سارے چیزیں صحیح ہیں نہیں ہیں کوئی فراوڈ گری تو نہیں کر رہا ہے یا وہ انہوں نے ساہے سارے سنے ڈالی ہے نہیں ڈ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں ڈال ایٹ کرنا ہے اس ہو تو نہیں ہے اگر آپ خود سے آریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ اپنے پ herbرج کو ش آریٹ کراں سکتے ہیں توBیوسر Lionnan، آزار یو بھی چیزیں ڈال بدکہSchauc screams ہیں یا پھر اگر یہ تر ہی بات یہ کہ جب کوئی آپ کا کسٹومرز کو ریکوست آلے گا تو وہ ہے لیکن اگر آپ خود سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سیلرز تو آپ خود سے بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں نیا سیلرز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ دوسرا تیسرا نمبر کے یہاں پہ کس طریقے نوٹیفکیشن پائے ملے گا وہ چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی آہ کیسے نوٹیفکیشن پائے ملے گا اس کے علاوے یہاں پہ کمپلیٹ ایڈن پینل کا ویڈیو آ چکا ہے وینڈر پینل کا بھی ہم کام کر رہے ہیں ڈیلیوری کا جوالٹی ہو چکا ہے اس کے علاوے ہم لوگوں کو کیسے جوڑیں گے تو آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کیا ہم لوگوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس حساب سے ہم نے بتا دیا کہ یہ کیسے ہم جوڑیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جسے جوڑنے کیا جوڑ دیکھیں کہ سب کچھ اکی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جسٹ اپ کلپ کر دیں گے جیسے ہی آپ کلپ کریں گے اس کا اپرو بل کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو ویف سائٹ جو ہیں ویف سائٹ کا آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا ٹھیک ہے یہ پوڈٹس آ چکا ہے اگر آپ کو یہ جو آپ کا سیلر تھے وہ سیلر یہاں پہ آ چکا ہے سائٹ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کا پوڈٹس وغیرہ اس کا آٹومیٹی دکھانا ہوں وہ بھی دکھا سکتے ہیں جیسے یہ ہیں انہوں نے ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ اپنے ایڈ پوڈٹس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں چینیز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کلال اس کو بند کر دیا ہے اب رہی بات یہ کہ اگر آپ اس سے کوئی پوڈٹس آڈ کرنا چاہ رہے گی تو پوڈٹس کیسے آڈ کریں گے تو اگر پہلے ایزے لاغنگ سیلر کر لیتا ہوں تو آپ کو دکھانے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس سیلر کر لیا سیلر لاغنگ کرتے بعد اس طرح ساکھ سیلر آ جائے گا ٹھیک آپ اگر سیلر لاغنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیلر کو لاغنگ کرنے کے لیے آپ جسٹر پہ کلیٹ کریں گے اور یہاں پہ لاغنگ پہ کلک کریں گے لاغنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو اس سیلر کا ایزرہ دیکھاس ملے گا آپ کو یہاں پہ ایکسس ملے گی جانے گا ٹھیک اب یہ سیلر سو سارے چیزیں کر سکتا ہے جو ایڈمین کا ایٹس ساکتا ہے کہ یہاں پہ سیلر سے پچھے اسٹر ایک سے ڈاؤنگ پہ بھی سیلر ایک سکتا ہے وہ سارے چیزیں اس کا اندر کر سکتا ہے سیلر سٹیک ہے یہاں پہ ایک اور نیا پڑٹ جسٹ اپ کلک کریں گے نیا پڑٹ پہ نیا پڑٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو سیلر اس نے آہاں پہ کچھ آٹ کر سکتا ہے سیم وہی چیزیں ٹھیک ہے اس کا راہی بولٹ اپلوڈ کی ہے اپلوڈ کی ہے یا پڑٹ اپلوڈ کی ہے یا سارے چیزیں ہمیں مینج ہو سکتا ہے میں مینج ہو سکتا ہے ملہین مینج ہو سکتا ہے ہمیں مینج ہو سکتا ہے سپورٹ ٹکٹ ہو گیا ہے یا منج پروفائل ہے ٹیک ہے اسے آپ سے سیلرس کا منج کر سکتا ہے یا رہی بات پہ آؤٹ کی جیسی آپ سیلرس ہیں آپ کا ریکشت ڈالے کا پیمنٹ کے لئے تو یہاں آجا گا ابھی فرحال کوئی ویسٹ نہیں ہے اس لیے جب یہ چیزیں ڈڈڈڈے گا تب ہی جب آئے گا اب یہ ایک امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ سیلر کمیشن کی سیلر کمیشن آپ کسی سال سے رکھنا چاہے ہیں کیسے رکھنا چاہے ہیں کسی سال سے کام کرنا چاہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ کام کس لیے نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی ایسے سیلر کمیشن کیا ہوا اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا ہے ایک ہی ساتھ ایک ہی کرنا رہے گا اب رہے بات یہ سیلر جو پینل ہے اس سیلر کے پینل کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں چیز بھی اگر ہے چیز سے جب آپ کا سیلر سے اب یہ آپ کو اگرام کرنے کے بعد ایک سیلر کے پینل کیا ہوں سے پینل کو شاپک 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 ہے ایڈی ساپک کے لیے ہمیں بھی کا پائنٹ ہے میں بیانیش وغیرہ jsme ہون ساری جو ایڈیو ڈیویا لنک کے ہوں ساری جو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اگر آپ کو جیسٹی وغیرہ چاہیے بینٹ کارڈ چاہیے تو اگر آپ یہاں پہ منج کروا سکتے ہیں جسٹو ش accountant کریں گی اپنے اور اس کا سب کار میں کر دکھاؤں آپ کو تو اس کے لیے مجھے پھر آیڈ لگن کرنا پڑے گا سب اس کے اگر آپ کو پینٹ کارٹ کی ریکوائیمنٹ لیں دیکھیں آپ یہ چیزیں ضروری رکھیں کہ آپ کو اٹلیسٹ کم سے کم ایڈنس پروٹ ایک لیں یا ایک جیسٹی لیں یا پینٹ کارٹ لیں جو لوگ نئے بندے ہیں نئے اور آپ کے سیلرز ہیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں آپ کو کرنا ضروری ہے تو یہ آپ فارم کے اندر ری آڈٹ کرنا چاہیں بلکل اپ آڈڈٹ تک سکتیں اس کے لیے آپ کو آڈ ر ایڈیڈنگ پر جانا ہوگا آڈ ر پر لاغ انل سے پینل کے بعد آپ کو سیلرز کے پینل پر جانا ہوگا سیلرز کے پینل میں یہاں پیجر سیلرز بھیریف کیشن یہ آپ یہ پیجر پیر قلق کریں گے پر قلق کرنے کے بعد جو بھی چاہیے کلائنٹ کے طرف سے importa کا ایک جکھیں گی المچ چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں یا پھر آدھار نمبر لینا ہو تو بھی کر سکتا ہے آپ کی چوائس ہے جیسے جو چیز چاہیے ہو چیز آپ کروا سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جیسے آپ اس میں آڈ کر دے گا تو آڈ کرتے ہیں یہاں پہ اپرو بل کے لیے وہ چیزیں بھی ریکھواریٹ ہو جائے گا یعنی آدھار کارڈ پینڈ کارڈ کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے لیے رکھے گا کہ آپ کو یہ چیزیں بھی اپلائی کرنی ہے یعنی آدھار کارڈ پینڈ کارڈ ہوگا اپلوڈ کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کا نیا کوئی اپلوڈ آڈ ہوگا اس حساب سے آ جائے یہ لوگوں کا اپلوڈ ہوتا ہے اس حساب سے اس کے اندر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلے کا آڈ کیا ہوا تھا سیلس اس لس میں نہیں آ رہا ہے جیسے کوئی نیا کوئی سیلس ایڈ کو کا اب تو اس کے بعد اچھے جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اب یہ بات رہ گئی آپ کو پیمنٹ کا میتھ آٹس ہو گئے رہے کی یا پھر پیمنٹ کا پیمنٹ لینے ہوگا رہے کی بھی تو آپ یہاں پہ کلک کر کے پیمنٹ ہوگا رہے لے سکتے ہیں کمیشن کی ہے تو کمیشن آپ یہاں پہ شاپ وائز کر سکتے ہیں یا پھر کیاٹیگری وائز کرنا چاہے ہیں سیلس کرنا چاہے ہیں وہ آپ کی چوائس سے آپ جانا ہو چاہے ہیں کمیشن آپ سیکھ کر سکتے ہیں یہاں پہ فیلہا بھی جو ہے نا سیلس وائز کمیشن یہ دو پسنٹ تین پسنٹ ہے پسنٹ پانچ پسنٹ جو بھی آپ کو لگتا ہے وہ آپ سیلس وائز کمیشن آٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو اگر آپ کو理اتhilرم کرنا ہوگا. وہ آپ کی choice ہے یہاں پہ آپ کو ہمینے ل PiEN realization پر رکھانے یہاں پڑے پہریٹیگری بائیزège میں رکھتے ہیں تو یہ سیلرگ اسے زیادہ کیسے رکھیں گے ڈالی کٹیگری بائیز ہو گا کمیشن رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ گروسری میں دو پسٹ ٹی پسٹ کا کمیشن ہوتا ہے یہ کمیشن جائے یہ سیلر وائز کمیشن کے لیہاں پہ دیا ہوگا اگر آپ کو کمیشن سیلر وائز لینا ہے تو آپ سیلر وائز بھی کمیشن یہاں پہ مینچن کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آہ تمام سیلر کے لیے کی رکھنا ہے تو آپ کی چوائسے یہ جیسے رکھتے ہیں بیٹر آپ کا سیلر وائز کمیشن رکھنا ہے یہ زیادہ بیٹر ہے اسی طریقے سے آپ کا کارڈ آڈر ہے وہ کارڈ آڈر ہی رکھتے ہیں یہاں پہ اب ہم جان گے کہ ہم کس طرح سے جوڑے گے اب ملٹیپل پروڈکٹس کیسے اپ لوڈ کریں گے یہ شاپ والے کا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیا کہ یہ جاتا ہے ملٹیپل پروڈکٹس کی حساب سے آڈ ہوگا ایسے آڈ ہوگا شاپ والے کا شاپ والے آپ کا کون ہوگا آپ کا اینڈر ہو گیا تو شاپ والے جیسے چاہیے جسے میں آپ نے دکھایا تھا کہ ملٹیپل پروڈکٹس کیسے آپ سے آڈ کریں گے اپنے این ہاؤس پروڈکٹس میں سیم آزیٹس یہاں پہ بھی آپ کا وہی ملٹیپل پروڈکٹس کا جو رول تھا وہی رول آپ یہاں پہ اپلائی کرسکتے ہیں جسٹ آڈ پہ کلک کر کے ہر طرح کے پروڈکٹس میں ایسے ایڈ ٹائم ایٹریبوٹ کے انساب سے وان کیسے ٹو کے یہ ٹری کے یہ وان کلار ٹو کلار ٹری کلار سن سب کچھ مینس کرسکتے ہیں ٹکھے اس کے بعد آزاتی ہیں کیسے آڈ کریں گے لیٹر کیسے آڈ کریں گے آپ کو وہ بھی بتا دیا کیسے آڈ ہوگا لیٹر کیسے آڈ ہوگا یہ آڈٹریبوٹ میں آئے گا یہ سارے چیزیں کسٹومر شاپ کو وزٹ کر کے آڈر کیسے پلیس کریں گے تو بھی چلے یہ بھی چلے میں آپ کو کر کے دکھا جاتا ہوں جو کسٹومر کس انساب سے آڈر کر سکتا ہے چلے یہ آپ کو میں کرتا ہوں اس میں کیا مینج کر کے دکھاتا ہوں کہ کسٹومر کیسے آڈر کرے گا تو سپوز کہ میں ایک ایک نیا کسٹومر سو آڈر کروں گا تو یہاں پہ چلتا ہوں اور جبکہ یہاں پہ میں نے کوئی پروڈرٹس آڈ کری ہے تیر دفعہ بیسک چیزیں یہاں بھی اس میں کہا سکتے ہیں بات آپ نے ان کو سوال کیا ہے تو مجھے جواب دینا بنتا ہے تو خر یہاں پہ میں آڈر کیا ہے اس کا آڈٹسٹو کاٹ کر لیا ہے اور جسٹ چیک آٹ پہ میں نے کلک کیا چیک آٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا آگیا اس کا اپنے کیا اس کے بعد یہاں پہ ریجسٹر کرتے ہیں ریجسٹر کرنے کے لیے آپ جسٹ اپنے ریجسٹر پہ کلک کریں کہ میں نے آپ پورا ایزے نیا کسٹومر سے ایک نیو کسٹومر سے ہیں اس کے اس اس وجہ سے میں آپ یہ سارے چیزیں ہمیں آڈ کروں گا جسٹ یہاں پہ اپنا میرے آڈٹ ڈالے پاسورٹ ڈالیں اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں در ایک آڈٹ پہ کلک کرنا ہوں یہ آپ کا ایا کاؤنٹ کریں یہ آلڈی آگجسٹ ہے اس طرح سے یہ کر رہے ہیں یہ آلڈی ہیں جسٹ ایک آگد کر رکھا ہے تو جیسے آٹ کر رکھا ہے اس کا مواجن کر لیتا ہوں لوگن کر کے میں اس کے اندر آ جاتا ہوں ہاں بداؤٹ لوگن آپ ارسطر قزم کرنا پڑ گا چکارٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں اپنا ایڈریس آٹ کریں گے یہ اپنا سیٹی ہے ڈائیلی ہے جو بھی سیٹی آپ ایڈ کریں گے اس کے بعد سیف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا سیف ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا ہم کٹین کو کلک کرتے ہیں کنٹین اٹل کرو دیں آپ کو دو اوپشن اور یہ پک اپ کا اگر پک اپ پینٹ آپ نے اینویل کر رکھا ہے تو کسٹوم کا پک اپ پینٹ ٹکھی گا اگر نہیں ہے تو نہیں ہے وہ آپ کی چوائس ہے رکھنا چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں رکھنا تو آپ اس کو ڈیاکٹیٹ ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیلیوری ہے اور ڈیلیوری ہے اور ڈیلیوری کر لیتے ہیں یا پھر یہاں پہ اگر آپ کو ڈیلیوری کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیلیوری کر سکتے ہیں ایسا یہ کمپلیٹ بکریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیلیوری مل جائے گا آپ اس کو ڈیلیوری کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو یہ ڈیلیوری کر سکتے ہیں یہ آپ کا order tracking options آگیا ہے جب یہ چیزیں آپ کو اپلے ڈیش وڈ کے اندر بھی دیکھے گا یعنی جو آپ کا کسٹومر جو پینل ہوتا ہے کسٹومر پینل کو کے اندر ہوں یہ order tracking options available ہیں اس کے اندر بھی کسٹومر دیکھ سکتا ہے مینج کر سکتا ہے یہ آپ کا order کی history ہے اس حساب سے آپ کا order tracking ٹھیک ہے یہ کو order tracking ہوگی سب اس آرڈر کو ابھی ڈیلیوری بائی کو دینا ہے تو ڈیلیوری بائی کو کیسے دیں گے کسی حساب سے دیں گے ٹھیک ہے وہ بھی practical کر لیتے ہیں ان کو آسائن کرنا یہ product سے تو آسائن کر سکتے ہیں بلکل easily اس سے پہلے کہ میں ڈیلیوری بائی کو آسائن کر رہا ہوں سب سے پہلے میں اس کو دیکھ ہی آتا ہوں اس میں کسٹومرز جو پینل ہیں کسٹومرز کو دیں گے کیا کیا چیزیں کسٹومر کر سکتا ہے اس کے بعد میں آپ آؤں گا اس کا ڈیلیوری کے اوپر کسٹومرز کو کام کر دیں گے یہاں پہ پر پرسٹری اور ڈانلوڈ اسٹری ہے کانوششن ہے مائی وائلٹ ہوگا رہا ہے سپورٹ کی ٹکٹ ہے مائی کوفائل ہے اگر کوئی کسٹومرز ایسا ہیں جو ریچارج کرنا چاہے اپنے وائلٹ میں بس یہاں پہ جسٹ آمونٹ ڈالے گا اور ریچارج کے اوپر چوز کریں گا اور اس کے بعد یہاں پہ کسٹ کانفرم میں کلک کریں گا یہاں پہ ایک جو آ جائے گا تو کھر ابھی پھر حال ہی ہیں اس لئے یہ جب وہ آ جائے گا کی جائے چل اس کے بعد آ جاتا ہے کسٹومر کا جب آرڈر کریں گے تو نوٹفیکیشن دکانداروں کو ایڈمین پینل کو کیسے دکھے گا جی مرکولیز اچھا سوال ہے کسٹومر کا جو نوٹفیکیشن دکانداروں کو وہ ملے گا جیسے یہ کسٹومر پینل ہیں ہیڈوین پینل ہیں ہیڈوین پینل ہیں یہ کسٹومر پینل ہے تو یہاں پہ اس نوٹفیکشن کے بعد میں دیکھ جائے گا اس طرح سے والیٹ کیسے ریچارج کریں گے والیٹ کیسے ریچارج کریں گے پورڈٹ کا فوٹو سائز کتنا رکھنا چاہئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پورڈٹ کا سائز فوٹو سائز کتنا رکھنا چاہئے پاؤنسو بائی پاؤنسو رکھیں گے وہ زیادہ بیٹر ہے یا پھر کوئی بھی رکھنا چاہئے پورڈٹ سائز وہ ایک سائز رکھیں گے ہاں وہ زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو ایک آدم پینل جا کے میں نے دکھایا تھا یہ اس لئے نہیں ہو رہا یہاں پہ سائز میں یہاں پہ لاؤگ ان کیا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ چلے یہ سیلر ہیں تو پہش نہیں ہے میں یہ سیلر نہیں دکھا دیئے آپ کو پورڈٹ کی جو امیجز ہیں یہ امیجز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ سو بچ 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 سکتے ہیں یا پھر آپ ایک ہزار وینٹو کو کوئی بھی ایک ساز رکھیں کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ساز رکھیں اس لئے ہم لوگ وینڈر کے لئے سبسکریپشن اور کمیشن کیسے پلیس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہاں پہ فیلحال ابھی کمیشن ہی کیا رہا ہوا ہے اگر آپ کو ان کیس سبسکریپشن میں چاہیئے سبسکریپشن بھی پوسبل ہے لیکن بیٹر رہی ہے کمیشن رکھیں فلپ کارڈ آمازون یہ کمیشن بیسٹ کرتے ہیں اس لئے بیٹر کے آکورڈنگ ہم نے اس میں کمیشن کے آکورڈنگ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سبسکریپشن اگر آپ دکھتے ہیں دکتہ جاتی ہے کہ کچھ وینڈر سے سبسکریپشن پر جلے جائیں گے اس کے آمازون علی بابا سبسکریپشن بیسٹ کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہے کہ اس میں مہنے کا ایک فکس امانٹ مل گیا بٹ اگر کمیشن میں کیا دونوں کو فائدہ ہے کمیشن میں آنر کو بھی فائدہ ہے اور سیلر کو بھی فائدہ ہے یعنی اگر سیلر کا پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتا ہے تو اس کے آکورڈنگ آنر کو زیادہ کمیشن رکھتا ہے اور سبسکریپشن یہ ہوتا ہے کہ سیلر کا پروڈکٹ سیل ہو یا نہ ہو ان کو اتنا منتلی پے ہی کرنا پڑے گا اس لئے بیٹر آپشن یہ ہے کہ آپ کمیشن بیسٹ کریں اب یہ بات یہ ہے کہ بی ٹو بی پلٹ بی ٹو سی کیسے ور کرے گا اچھا سوال ہے بی ٹو بی کا بی ٹو بی کا بی ٹو سی کا صرف ایک چیزیں ہیں وہ ہیں قوانٹیٹی قوانٹیٹی کے علاوہ باقی سارے چیزیں اس کے اندر ایفیلیبل رہتا ہے اور وہ قوانٹیٹی جب آپ منیج کریں گے تو قوانٹیٹی کے آرکورڈنگ ہی آپ کا یہ بی ٹو بی جائے گا اگر آپ کو صرف بی ٹو بی کا باہت ہو آیا بی ٹو بی کا کرنا ہے بس یہاں پہ جس آپ کو جو قائنٹیٹی کا جو آپشن تھا تھا میں آپ کو دکھایا جاں قائنٹیٹی کے لیے وہی چیز آپ کو مینج کرنا ہے اگر آپ قائنٹیٹی 1 رکھتے ہیں تو آپ کا بی ٹو سی ہو جائے گا اگر آپ قائنٹیٹی ایک سے زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کا بی ٹو بی ہوگا ٹکے ہیں اس طرح سے بی ٹو بی کا سیلس یہاں پہ الگ نہیں کہا کیا اس کا دو پورٹل ہیں ایک بی ٹو سی بی ٹو بی کا پورٹل سے ہیں بس یہاں پہ کیا کرنا ہے جیسے آپ کیاٹیگری کے شکشن پہ جائیں گے آٹیو پہ جائیں گے اب اس کو مینج کرنا ہے اگر آپ یہ جو مینیمم قائنٹیٹی اگر آپ مینیمم قائنٹیٹی آرڈر لے رہے ہیں یعنی جب آپ قائنٹر ساب دیکھیں کسٹومرز کے لیے کسٹومرز جب آرڈر کرنے جائے گا تو اس کے اندر یہاں پہ جو کسٹومرز کو آرڈر دیکھے گا پورٹلٹس کی یہ جو دیکھتا ہے یہ اگر مینیمم قائنٹیٹی ہوتا ہے تو اس کو صرف وان کر دیکھیں یہ مینیمم اگر وان ہوتا ہے تو وان دیکھائے گا سبسکہ جلی اسی پورٹلٹس کو میں کر دیکھاتا ہوں یہ آپ یہ پھر حال جو ہیں بی ٹو سی پورٹلٹس ہیں ٹھیک اگر آپ اسی پورٹلٹس کو اگر آپ بی ٹو بی کرنا ہو تو آپ کو کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیکھا جسٹ آپ اسی پورٹلٹس اگر آپ کو بی ٹو بی کرنا ہے سیم ایک ہی پورٹل کے اندر تو میں اس پورٹلٹس میں سرچ کرتا ہوں اور سرچ کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کرتا ہوں ایڈٹ کرنے کے لیے میں ایڈٹ پہ کلٹ کیا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے جو کرنا ہے قائنٹیٹی وہ کر دیکھیں ہم اس کو دینے والے نہیں ہے اس کا مینیوں کو انٹیٹیٹی پہ آپ بینج کرنا چاہیے یہاں پہ نو ہے اب یہاں میں سو کا دیتا ہوں ٹکے یہ مینیوں کو انٹیٹیٹی ہے اس حساب سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہے یہ ابھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اگر یہ چیز آپ دکھانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس میں آپ کے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ کو ہائٹ کرنا ہوں اس کے علاوہ یہ آپ کا ہو گیا کسٹومر کے لئے بونس اور ریوارڈ پوائنٹ کیسے پلیس کریں گے دیکھیں ابھی پھر حال اس کے اندر اپشنز ہیں وہ بونس کا اور ریوارڈ پوائنٹ کیسے نہیں ہیں ہاں یہاں پہ آپ کیشو اگر آپ جانا چاہتے ہیں یہ اپنے کسٹومر سے اس کسٹومر کے لئے یہاں پہ ہم نے ایک ریوارڈ پوائنٹ آٹ کا بکتا ہے تو جیسے ریکوارمنٹ ہوتی ہے اسی کے آرکوڈنگ ہم اس میں کام کرتے ہیں اور اسی کے آرکوڈنگ کسٹومر کو نہیں وہ آپشنز ملتا ہے جسے پیٹرین آپ نے اپنے ایڈ کر لیا اپن کیا یہاں پہ یہ کلپ پوائنٹ ہوتا ہے اسی کو ہم اس وارڈ پوائنٹ مشان کرتے ہیں یہ آپ کو کہاں ٹھیک ہے اور اس کا سیورڈ کی سازتہ پک اپ ہوگا فرم شاپ میں آپ کو بتا دیا کہ اگر یہ پروڈٹ اگر پوڈٹ کو کوڈ کر پک اپ کرنا جا رہے ہیں اسٹور سے تو پک اپ اپ پک اپ کر سکتا ہے یہ اس ٹائم ہوگا جب آپ پک اپ لوکیشن آڈ کریں گے پک اپ لوکیشن کہاں سے آڈ کریں گے میں آپ کو یہ بھی طریقہ بتایا جو پک اپ لوکیشن کسی ساب سے آڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ کو پھر دوبارہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو پک اپ لوکیشن کرانی ہو یا کرنی ہو تو کیسے کریں گے جسٹ آپ سائٹنگ پہ آئیں گے اور سائٹنگ پہ آنے کے بعد یہاں پہ پک اپ کا اوپشنز آبیلیبل ہیں وہ پک اپ کا اوپشنز کے آرکوڈنگ آپ اس کے اندر مینج کر سکتے ہیں یا پھر ڈائرٹ آپ یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ ساتھ کر سکتے ہیں یہ پک اپ پائنٹ ٹھیک ہے یہ پک اپ پائنٹ آپ آڈ کریں گے جیسے ہی تو آپ کو یہ پک اپ پائنٹ ہے جیسے آپ کو دکھ جائے پک اپ پائنٹ آڈ کرنے کے جسٹ آپ آڈنیو کو کلک کریں گے میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کا پورڈٹ کا ریٹ اور دسکاؤنٹ کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پورڈٹ کا ریٹ کیسے کریں گے دسکاؤنٹ کیسے رکھیں گے جس طرح سے رکھیں گے وہ ساتھ چیزے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا علاوہ یہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ پورڈٹ کا ریٹ کیسے کریں گے میں آپ کو پھر دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ پورٹ کا ریٹ کیسے کریں گے ریٹ آپ کو یہاں سے رہی گا یہ آپ کا ریٹ ہے اور ڈسکاؤنٹ آپ کو یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد رہی بات یہ کہ delivery boy assign کیسے کریں گا یہ ایک important چیز ہے جو ابھی تک نہیں آیا ہے delivery boy assign کرنے کا طریقہ ملکو easy ہے یہ اگر آپ ایزے honor ہیں تو honor کے according کریں گے جیسے کہ order پہ جائیں گے یہاں پہ میں نے all order پہ گیا اگر seller کا سکتا ہے یہ پورٹ چاہیے پورٹ ابھی customer انہوں نے کہا ہوا ہے یہ آپ کا view پہ click کرتے ہیں view پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا مل جائے گا اس کے سارے چیز ہیں یہاں پہ delivery boy جو بھی ہوگا delivery boy یہاں پہ مل جائے گا delivery boy فرحال اس کا کوئی add نہیں ہے جیسے add ہوگا تو اس کا اندر order now آجائے کرے گا اور اس کا ذریعہ update آئے گا delivery boy کیسے add کرنا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ delivery boy کیسے add list یہاں پہ click کریں گے all delivery boy پہ اور یہاں پہ آپ کا assign delivery behind delivery یہاں پہ آپ add کر کے آرامس کا manage کر سکتا ہے ٹھیک تو یہ delivery boy آپ کو add کرنی ہے کریں گے عفو trem af تو یہ جب ویریفائر ہو جائے گا تب ہی جب یہ کام کرے گا یہ جو دو نیلے میں جو آپ کو جالا ہوا ہے یہ ویریفائر نہیں ہوگا تب تک یہ کام نہیں کرے گا اس کے لئے ویریفائر کرنا ضروری ہے ٹھیک اس کے بعد رہی بعد یہاں پہ وینڈر اپنا ریٹ اپ ڈیٹ کیسے کریں گے یہ بات سے صحیح ہے وینڈر ریٹ کسی صاحب سے کرنا کریں گے وہ آپ کو کیسے کریں گے اپنے ریٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا اپنے ریٹ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں آڈر ٹریکنگ کسٹومر سے وینڈر ٹریکنگ وینڈر وینڈر او آڈمنر remained کیسے کریں گے انہ technikum مجّر ہو جو سب میں ڈیٹ کر س büyو اچھا ہے وینڈر ہو یا آرڈر ہو یہ سادھیں چیزیں ہیں آپ کو Animation پہ lige دیکھ مل جائے گا تمازوم بتیدند کسٹومر کے لوگ کے پینل ملے گا ٹھیک اس کے علاوہ پہ سپر 클� Charging چٹید کریں گی اگر آپ کو اندر آرٹ کینسل کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو یہ کسٹومر کے پینل میں جا کر کسٹومر پینل کا اندر کا آڈر کینسل کا آبشن ہے اس کا اندر کینسل آڈر کر سکتا ہے اس طرح سے آ آر کس سیچویشن میں یہ کس سیچویشن میں آدھے ہیں آڈر کینسل اسی سیچویشن میں کر سکتا ہے کہ اگر وہ پروڈکٹ ریفنڈبل اگر آڈ کرتا ہے تب ہی جا کے چیزیں کو کر سکتا ہے یعنی جب پروڈکٹ کو آڈ کرتے ہے ڈیفن ڈین ڈیفن ڈیبھل کی چیزیں اگر ہے تب ہی وہ چیزیں آرڈر کر سکتا ہے کینسل کر سکتا ہے کسٹومر وینڈر اور ڈیلیویر بائی آیہ کر سکتے ہیں آہ کسٹومر وینڈر اور ڈیلیویری بائی کر سکتے ہیں آرڈر کینسل لوگراب میں بھی یہ بھی چیزیں پوسیبیلیٹی کیا سکتا ہے گوگل میپ میں سے کیسے ڈنک کرے گا تو یہ جب آپ موئیل اپ کینس کریں گے تو اس کے اندر یہ سب کچھ ایبلیبل ہیں ڈیلیوری وائی کا تو وہ چیزہ وہاں سے مینج ہو جائے گا پیمنٹ ریکویسٹ وینڈر کیسے کیسے ڈالیں گے یہ میں آپ کو طریقہ بتا دیا کہ پیمنٹ رسٹری پہ جا کر پیمنٹ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پی آؤٹ یہ منی ویٹرو کے ایک اس میں جا کے وہ اپنا پیمنٹ ریکویسٹ ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کسٹومر ہماری پودپس کو آہا پک کچھ کیسے سرچ کریں گے میں آپ کو یہ طریقہ بھی یہ مینچن کر دیا پہ آہ کچھ کریں گے کچھ پہ دیگے پودپس کی نام ڈالیں گے اور وہ پروڈکٹ آ جائے گے سب اس کے مرین آپ کو بھی دکھایا تھا ٹیسٹ کا نام سے جیسی ٹیسٹ ڈال یہاں پہ ایک پودپس آ چکا ہے ٹھیک ہے اس نے آپ سے یہ پودپس سرچ کیہ رہا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتی ہیں آہ کسٹومرز دکان کو کو کسٹ سارچ کریں گے کوئی اگر پارٹیکلر دکان سے سارچ کرنا چاہ رہا ہے یا خریدنا چاہ رہا ہے تو بھی خرید سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں عام تو پڑا ایسا ہوتا ہے کسٹومر عام یہاں پہ یہ دکان دکان آ رہا ہے جس تو دکان پہ کلک کریں گے دکان پہ کلک کرتے ہیں اس دکان کے پارٹیکلر جس ہے یا پوڈٹس ہو گئے رہے ہیں یا پھر ٹاپ سیلنگ اس دکان پہ جو ہو چکا ہے اس کے بعد جس کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے سپلائے ہوگا ہے جس سب کچھ میں آپ کو بتا دیا ہے یہ سب آٹ کرنا ہے ری فنڈی بل پالوسی ہے یہ سپلائے ہوگا ہے یہ سارے ایک سیسے میں آٹ کرنی ہے تو آٹ کرنے کے لیے میں آپ کو طریقہ بتایا تھا جی کیسے آٹ کریں گے جسٹ اپ پہ جائیں گی اور یہاں پہ سارے پیجز آپ کو بنی بھی ہیں آہ وہ سارے پیجز کو جسٹ اپ ایڈیٹ پہ کلک کر کے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کہا ایڈر ایڈ کر رکھتا ہے ایڈر لاؤگن کر رکھتا ہے اس وجہ سے وہ چیزیں دیکھنے ہی رہی ہے تو چلے میں دوسری جو کا ایڈر لاؤگن کیا ہوں وہاں دیکھا لیتا ہوں یہ آپ کا رہی گا پیجز سیٹ اپ یہ پیجز سکتے ہیں یعنی آپ ایک ساتھ ایک ہی ایڈیٹ کریں گے اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر وہ سارے چیز آپ کے آئے گئی ہوں گی اگر اس کے علاوہ کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا کوئی چیز رہ جاتی ہے تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں گائٹ پڑھوں گا جیسے موبائل اپلیکیشن موبائل اپلیکیشن کیسے کام کر رہا ہے تو یہ سارے چیز ہیں یہ سب کانٹرول جہاں آپ کے کیسے یہی سے ہوگا موبائل اپ کا بھی اور ویبسائٹ کا بھی اس لئے میں نے ویبسائٹ کی تشبید زیادہ فوکس کیا ہے اس لئے موبائل اپ کو ایسی جو اگرگیشن ہے اور اگرگوشی جو اگرگیشن میں جو انہوں کو کانٹرول صرف ایڈ میں پہنسی ہوتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے لئے مجھے ازادت ملہ حافظ موسیقی